وہ دیکھے نو بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے دیکھی اس کو اس نے فیل کیا کہ یار یہ جی تکلیف ہے کوئی میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے آگے آیا اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا انڈیا کی پرورٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ یا ان کو نظام آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا 1970 میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف آیا اور ان کے کتنے آیا آپ کے وزیعظم کتنے آیا اور ان کے تو ان کی جو پرورٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ایکانومی آنے اب انڈیا کہاں پہ تھا کہاں پہ چلا گیا وہاں ہمیں پتہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ورسا پہ ہے کہاں پہ یو ایسے تھا اور انڈیا کہیں پہ بھی نہیں تھا 92 میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے ہمارا جو یہاں کا وزیعظم کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی ویسے اس کو سائیڈ لینڈ کر دیا پھر آپ اپنی عوام کو صحیح طریق پتائیں نا آپ صحیح طریق پڑھائیں ان کو بتائیں کشمیر کہاں سے شروع ہوا کہ ہمارے ملک کیسے بنا ریلیجیس ہیٹ کیسے آیا جب تک آپ ہی نہیں بتائیں گے کیا ہسری ہے کیا ہسری آپ کو اگر پتائیں گے آپ کو ہی بتائیں کہ کیسے ہم نے پھر آپریشن جبرالٹر جیسے ہوئے میں آپ نے کیا کیا ان کے لئے سے جنگ ہی کیا نا اگر یہ ہمیں اس طرح کا استعال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے ہمارا انڈیا دشمن ہے دشمن ہے جس لیول پہ ہے وہ ہے بارڈرو پہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ کو داخل کرے گا ہمارے کام میں مسترپلائے کریں گے ہماری ہمارے ادارے اس قابل ہیں بلکل 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 لیکن لیکن ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ ڈویلپمنٹ کے اوپر کہ ان کی وہاں ان کی سٹیٹ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہماری ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادرہ کے ساتھ بلکل سر ہماری پروریٹی نہیں ہے کشمیر کشمیر ہے کہ ہم نے ایسا کانفلیٹ کے طور پر رکھا کہ کچھ ہو تو ہم یہ ایک ہمیں خطر ہے ہمیں خطر ہے ہماری پروریٹی نہیں ہے ہماری پروریٹی بس جنگیں ہیں ٹھیک ہے لڑ لیا وزیر اظہم کو وزیر اظہم خاؤس میں لے آئے اس کو نکال دیا یہی ہے ملٹری کی بھی ہے سب تمام سٹیکھولڈر ہم نارا تو کشمیر کشمیر کا لگاتے ہیں صرف یہ کہ نارا ہے صرف اس سائٹ پر جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سکول بن رہے ہیں وہاں پہ انفرسکچر بہتر ہو رہا ہے وہاں ان کے وہاں پہ جو میں نے خبر سنی ہے کہ جو ریلوے سیسٹم ہے جو ریلوے ٹریک ہے وہ پورے انڈیا کے جتنے بھی ڈسٹریکس ہیں یا سٹیز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اس کو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھ کر ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوچیں گے سر دیکھیں انڈیا کی پروریٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ یا ان کو نظام آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا نائنٹین سیونٹیز میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف ہے اور ان کے کتنے آپ کے وزیعظم کتنے اور ان کے تو ان کی جو پروریٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ فیف ایکانومی آنے والے دور کی انڈیا دیکھ لیں آپ کے چائنا ہو گیا یہ سارے آپس میں کیا کر رہے ہیں ایک متحد ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے فیوچر جنگوں کا نہیں ہے بلکہ فیوچر پڑھائی کا تعلیم کا ٹکنالوجی کا یہ بات مجھے کیسے پتا چلے گی آپ کو کیسے پتا چلے گی اور لیٹس پوز ہمیں پتا چل چکی ہے تو یہ پبلی کو کیسے پتا چلے گی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آج بھی ہم یہ کسی کو بھی میں کہوں کشمیر کے نام پہ یا پھر مذہب کے نام پہ کسی کو بھی ایک منٹ پہ ہم جو ان سے وہ نفرتوں میں سے بھار سکتے ہیں تو کب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی یہ کشمیر کشمیر والا چورن چھوڑیں ڈیویلپمنٹ کی طرف آئیں انفرسکچر کو بہتر کریں ایڈیوکیشن کی طرف آئیں جیسے کہ انڈیا کر رہے ہیں سر دیکھیں کشمیر کیا ہمارے اندر ریلیجیس ہیٹ بھی آپ نے دیکھا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں میں باتا ہے نا یہ چورن سب سے زیادہ بکتا ہے ہتم تو کرنا ہے نا میں نے اور آپ نے ہتم کرنا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی عمام کو صحیح طریق پتائیں نا آپ صحیح طریق پڑھائیں ان کو بتائیں کشمیر کہاں سے شروع ہوا کہ ہمارے ملک کیسے بنا ریلیجیس ہیٹ کیسے آیا جب تک آپ ہی نہیں بتائیں گے کیا ہیسری ہے کیا ہیسری آپ کو اگر پکے تو آپ کو ہی بتائیں کہ کیسے ہم نے پھر آپریشن جبرالٹر جیسے ہوئے میں چیز ہے اور کب تک ایسے چلے گا دیکھیں پاکستان نیچے سے نیچے آ رہا ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں بلکل آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے پھر یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے نا کہ ہم نے ہسٹری نہیں صحیح بتائی اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ جو اصل ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہم نے ورک نہیں کیا ہم نے عوام کو پبلی کو کسی اور سائٹ پہ لگایا تو اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک ٹائم آئے گا اللہ نہ کرے جب ہم ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے ایک ٹائم آئے گا پروپرلی ہمیں ڈیفالٹ ہو جائیں گے پھر ہم کیا اللہ نہ کرے لیکن پھر ہم کیا کریں گے کب تک جوٹ زیادہ دے ٹیک نہیں سکتا سر آپ کو اپنی پیورٹی سیٹ کرنی پڑیں گے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہمارے ملک میں کیا ہے کوئی بھی نہیں جو ٹیکسٹل کی تھی وہ ایک سال میں اور نیچے آگئی ہے تو ہمیں عوام کو شہور دینا پڑے گا عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا اپنے ساتھ سچا ہونا پڑے گا اچھا انڈیا کا ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا انڈیا کی اگر پیورٹی سیٹ ہوئیں ان کا ویجن کلیر ہوا تو وہ ان کی گورنمنٹ نے کیا ان کے اداروں نے کیا یا ان کے پبلک نے کیا ان کے لیڈر سے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانچ سال کے لیے آ جائیں یہ ایسے گول دیں میٹرو بنا دیں وہ گول دیں جسے عوام کو کابو کر سکے چورن بیچے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے دس دس بیس سال کے انڈیا میں دیکھنے آئی ایٹی یونیورسٹریز ہیں ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ہم سنتے ہیں کہ انڈیا کا جونسہ بندہ ہے وہ ایسے سیو بن گیا کبھی وہ کسی کمپنی کا بن گیا کبھی وہ گوگل کا بن گیا کبھی مایکرو ساپٹ کا بن گیا اب تو پی ایم تک جونسے آکر یوکے کی بات کریں ان کے پرائیم نیسٹر انڈیا نوڑی جن بن گئے ہیں اس کا ملکہ بھیجن کی نظر آتی ہے ہمارے ہاں پہ آج بھی یہی سوچڑی ہے کہ بھئی آپ نے ڈیویلپمنٹ کا نام بھی لیا تو آپ فارن جنڈے پہ ہو آپ نے انڈیا کی ترقی کا نام لیا تو آپ فارن جنڈے پہ ہو انڈیا نے جنڈے پہ ہو ایسی سوچ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں سر میرا نہیں خیار بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن امید رکھنی چاہیے لیکن آپ حالات دیکھ لیں نا ہماری پروڈٹیز کیا ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل چائنیز کو جیل میں ڈالا ہوئے وہ بلاس فامی بے تو ہمارے 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 کنٹرول کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے تو وہ ہمیں اس حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کی ٹھیک ہے نا تو ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے دوسری لیجنز منورٹیز کے ساتھ بڑی بڑی اچھا لگا ان سے بات کر کے اور انہوں نے جو منورٹیز کی بات کی ہے میں نے خود سندھ کا ویزٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہندو کمیونٹی کی کیا کنٹیشن ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دوسری علاقوں میں اگر دیکھیں منورٹیز کی کیا کنٹیشن ہے اس کے اوپر بھی جو بات کرتا ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی یہ جانتے ہیں غدار ہے غدار ہے مطلب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں نا پروڈیز نہیں ہیں غدار غدار ایجنڈ ایجنڈ کا کنسپٹ ہم ختم کیوں نہیں کرتے مطلب کل کس نمبر پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہماری ہے لیکن ہم کب تک کر سکتے ہیں ہمارے در ہرڈ منٹیلیٹی آگئی یہ نفرت کی منٹیلیٹی ہے ٹھیک ہے جو ہمیشہ ساتھ میرا خیال ہے رہے گی جب تک ہم اپنے آپ کو شعور نہیں دیں گے اپنے ساتھ سچ نہیں بولیں گے ہم یہ نہیں جانیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے ایسے ہی ہے بلکل جب تک ہم سچ نہیں نہ حد سچ کو ایکسپٹ کریں گے اور نہ ہی دوسروں کو بتائیں گے ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے اور یہی رونا میرا ہے جو کہ میں روتا ہوں کہ بھائی اٹھو ابھی بھی سچ کا سامنا کرو سچ کا سامنا کرو نفرتوں کو ختم کرو اور پاکستان کو آگے لے کر جاؤ کوئی میسیج دینا چاہے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کی سوچ جان کر بہت اچھا لگا آپ ایک حقیقت پسند یوتھ ہیں یہی سوچ پاکستان کی پبلک کی کیسے ہو سکتی ہے یوتھ کی کیسے ہو سکتی ہے اپنے اندر سے ایک ریلیجیس ہیٹ یہ وہ چیزیں جو آپ اپکے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتی ہے ان کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے منورٹیز کو ان کا حق دیں کوئی بھی ایشی یا سنی کادیانی یا کوئی بھی آپ کہہ لیٹی ہومینٹی ہومینٹی فرسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ سے سچ بولے تھوڑا پڑھے کہ کیا حقیقت ہے اپنے آپ کو ٹکنالوجی کی طرف لے کے ہے کہ چھوڑ دیں کہ اسلام نے یہ کہہ دیا اسلام کا غلط استعمال کرنا چھوڑے آپ دیکھ لیں کہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارا ایک سائنٹیسٹ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں عبدالسلام تھے اس کا ہم نے کیا حال کی ہے کادیانی بولا اور اسے ابھی بھی نہیں مانتے تو آپ جب تک ٹکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے اور ریلیجیس کو استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے تو آگے کوئی فیوچر نہیں ہے انڈیا بڑی مزے کی بات ہے انڈیا کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی بات ہو رہی ہے اگر انڈیا اس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے انفرسکچر بہتر ہو رہا ہے آئی ٹی میں تو کیا وہاں پہ بھی تو ہمارے سے زیادہ مذہب ہیں یہاں پہ تو پھر تھوڑے سے ہندو ہیں تھوڑے سے ایسائی ہیں تھوڑے سے سیکھ ہیں وہاں پہ بڑی تداد میں مسلمان ہیں بڑی تداد میں وہاں پہ وہ جن سے سیکھ بھائی ہیں بڑی تداد میں کریسٹن ہیں کیا وہاں پہ بھی یہی چیزیں چلتی ہیں یا وہ آگے نکل چکے ہیں ان کی سوچ بدل چکی ہے کسی حد تک تو وہاں پہ بھی فاشدہ میں آپ نے اگر موڈی کے حکومت دیکھے لیکن وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ان کے یوت میں اب سوچ یوت میں سوچ بدل گئی ہے اچھا لگا جن سے بات کر کے ان کی جو اپینین تھی آپ تک پہنچائی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے برادر اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا خورم خان خورم خان کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں چھوٹا ساپنا ایک آئی تھنک آپ کہیں پہلے بھی ہماری ویڈیو میں آئے ہیں کوئی بات ہوئی یا ہماری پہلے اور انارکلی بزار میں ہی ہوئی ہے مجھے پہلا سوال یہ بتائیں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اچھے لیڈر کی یا اچھے پرائیم نیسٹر کی اچھے حکمران کی نشانی کیا ہے سر دیکھیں اچھے حکمران کی نشانی میں ایزے پاکستانی جو سوچتا ہوں جو میری خواہش ہے اور جو میرا رائٹس بھی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے عوام کے عوام کی خدمت تو چلیں لفظ بہت بڑا عوام کی بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ پروائیڈ کرے آج اس ٹاپک پر ویڈیو کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ جمہو کشمیر جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس وہ جو کشمیر ہے وہاں کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے سیرت ناز اس نے ایسے ہی موبائل اٹھایا ہے یا ایک کلپ بنایا جس کے اندر وہ اپنے پرائیم نیسر انڈیا کے پرائیم نیسر کو میسیج دے رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ سکول کو بہتر کیا جائے وہ اپنے سکول کی کنڈیشن دکھا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائلٹ نہیں بہتر یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے تو آپ سکول اچھا بنائے وہ فوراں انڈیا کے پرائیم نیسر نے نوٹیس لیا اور اس کے اوپر ورٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں آپ نے کمپیریزن انڈیا کے ساتھ ہی شروع کر دی ہے جہاں پہ ہمارے جذبات آجتے ہیں آگے لیکن میں اپنے جذبات میں نہیں رہوں گا میں ریالیٹی پہ آپ کو اپنا موقع پیش کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں اس بچی نے نا مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے ایزے انسانیت ایزے پاکستانی اور سب کچھ بیچ میں آپ لے لیں ایزے انسانیت ہی کہہ لیں ٹھیک ہے کہ اس بچی نے اپنی تکلیف یہ جو میڈیا ہے جو کیمرہ ہے کیمرے پہ بنائی اپنی تکلیف بتائی اپنے اپنی سٹیٹ کو بتائی اپنے پرائیم منسٹر کو بتائی اچھا اس پرائیم منسٹر کی نظر کے آگے آگی وہ ایک خوش قسمتی بچی کی اور کہہ لو بنیادی طور پہ اچھا آپ وہ ان کے سامنے آگی سوشل میڈیا پاکستان میں بھی ہے ہمارے سائٹ کشمیر میں بھی بہت سے ایشیوز ہیں لہور میں بھی بہت سے ایشیوز ہیں اگر میں ادھر کھڑا کھڑا اس بزار کے ایشیوز گنوانا شروع کروں پرابلمز گنوانا شروع شروع کریں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورا آفتہ پانی کھڑا رہا ہے تو کیا یہاں سے ویڈیوز نہیں بنی ہوں گی یہاں پہ میڈیا نہیں آیا ہے یہی تو چیز ہے نا ہمارا اگر آپ فرق کی بات کر رہے ہیں نا ہمارے ہمارے سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہیں نا جو ہمارے حکمران ہیں چلیں ان کو بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان میں ان میں بڑا فرق ہے یار وہ دیکھے نا بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے دیکھی اس کو اس نے فیل کیا کہ یار یہ جی تکلیف ہے کوئی میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کا اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے ہے اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا اور اگر آپ بات کر رہے نا ہماری ہمارے حکمرانوں کی بہت کچھ ان کو پتا ہوتا ہے بہت سب کچھ پتا ہے بہت سب کچھ پتا ہے بہت سب کچھ پتا ہے لیکن بائی گھوڑ کے یہ ہمارا حق نہیں ہمیں دیتے یہ کچھ بڑھتی جائے دیکھیں نا دیکھیں نا کچھ نہیں کر رہے یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی شرطیں پرانی جو شرطیں ڈیل ہوئی بھی ہیں ہمیں پرانے نئے سے ضرورت سوکر نہیں ہے ہمیں ریلیف چاہیے آپ کیا کر رہے ہو اگر اگر دیکھیں میرے پاکستانی جتنی مجھے انفرمیشن ہے یا جتنا میں سوچتا ہوں جتنا میں observe کرتا ہوں کہ انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کے سارا مدہ ڈار رہے ہیں یا ہمارے پر ڈار رہے ہیں یا پچھلی گورنمنٹ پر ڈار رہے ہیں آئی ایم ایف نے جو شرطیں رکھی ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہیں اس میں آپ لوگوں کو بھی بیزی کر رہے ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں آپ وہ نہیں ہونا چاہ رہے اچھا یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کا جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں بہت ظلم ہے ایون یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں انہیں یہ جو یہ جو چیزیں ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ہماری سٹیٹ بتاتی ہے جو ہمارے حکمرہ ملاتے ہیں وہ ٹوٹل ہی غلط ہوتی ہیں لیکن اب وہ وقت نہیں ہے یار اب دیکھیں نا آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آپ جا کے جب شیر اس کو کریں گے پوری دنیا دیکھے گی ٹھیک ہے نا یہ آپ کی کابیش ہے آپ کی کوشش ہے آپ کی محبت ہے کہ آپ آگے کام کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پوری دنیا دیکھیں اب تو اپنی تکلیف بتانا بڑی آسان ہے اس کے کیا ان تک ویڈیو نہیں جاتی یا یہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں یہی سوال میں کر رہا ہوں کہ اس کشمیر سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کشمیر میں سکول بننا ہے اور سکول تو آل ریڈ ہی ہوں گے لیکن رینویٹ ہو رہا ہے وہ جو سکول کی ویڈیو بنائی گئی وہ رینویٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر خاص اور پر پرائیم نیسٹ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر مہتی ہیں ان کے پارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی بڑا ظلم کر رہے ہیں جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے سر میں سادے الفاظوں میں آپ کو ایک بات کہوں اگر یہ ہمیں اس طرح کا اشتیال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے بلکل لیکن ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر کہ ان کی سٹیٹ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہمارے ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادر کے ساتھ ہم بالکل ڈال ہیں ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن بائی کورڈ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وام کو دینے کے لیے ان کے پاس ہے بڑا کچھ لیکن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں میرا میسیج یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ گوڑ سے کہ ہم عوام کا سوچیں ہمارے لیے لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسی سٹیچٹی بنائے ایسی ڈیپلومیسی بنائے جسے عوام بھی خوش ہو اور آگے بھی خوش ہوں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ آگے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم دس سال کا بچہ اس طرح کی باتیں نہ کرے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں مزاق بنتے ہیں یہ اپنی ویڈیو نہیں دیکھتے یا یہ اپنے کلپ نہیں دیکھتے ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کس لیول کی بات کر رہے ہیں ہم آج بھی اسی نبے کی سیاست کر رہے ہیں یہ ہم عام آدمی ہم عوام ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے کس طرح کی سٹیچٹی بنانی چاہیے ہیں دنیا کس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جاری ہے لیکن آج بھی ہمیں مذہب کے نام پر نعرہ لکا دیا جاتا ہے کبھی ہمیں فرقہ واریت ہمیں صرف انہوں نے ان چیزوں پر بزی کیا ہے اور مذہب کے ساتھ میں ایزے پاکستانی میں آپ ان کی غلط باتوں کے دھیان نہیں دوں گا میں اپنے رائٹس کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک لڑوں گا اچھا نہیں یہ جیسے آپ کو تھوڑی بہت آویرنیس ہے کافی آویرنیس کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو دکھایا جاتا ہے سچ وہ ہوتا نہیں دنیا اچھا یہی سوچ میں اس بائی میں لانا جاتا ہوں یہی سوچ میں یہ سب پاکستانیوں میں لانا جاتا ہوں یہ ہم کیسے لائیں دیکھیں میں اور آپ آپس میں بیعث کرتے ہیں ویڈیو ڑکاڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پاکستان سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں کوئی باہر سے دیکھتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے پاکستان کے لوگوں کو اویر کیا جائے پاکستان کو آگے لائے ہیں بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے یہ وہ اٹھایا دیکھیں بات پتے کیا پاکستانیان تکلیف ہم سب کو ہیں ہمارے دوک ایک جیسے ہماری خوشی ایک جیسے ہمارے غم ایک جیسے ٹھیک ہے لیکن ہر بندیوں کے اندر جو ایک اپنا اپنا حق لینے کی وہ صرف جو انا ہمت اس طرح نہیں ہے اویرنس بھی ہے لیکن حمد نہیں ہے ہم ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ایسا کیا ہوجائے گا یہ ہماری لیڈر ہے یہاں کے لیڈر تو وہ بہترین ہے وہ ہماری ڈویڈ کرتے ہیں بہترین ڈویڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں کمی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا وہ پڑا کام کارا اس کے پر انہیں بات یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ایک چھوٹی بچی نے ویڈیو بنائی اور اپنا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپلوڈ کی کہ بھائی ہمیں سکول چاہیے اچھا سکول چاہیے تو ان کی گورنمنٹ نے فوراں سکول بنانا شروع کر دیا اس کے اوپر بات کار رہے تھے کہ وہ تو ڈیویڈرمنٹ کے اوپر کام کار رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں کام کار رہے ہیں وہ کام پہ ترقی کر رہے ہیں ہم کام ملک ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بات سٹیٹ کی ہے نا جہاں پہ ہمارے رائٹ کی ہے وہاں پہ اگر نواز شریف ہمارے ساتھ غلط ہے وہ ہی غلط ہے ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے اپنا کونٹیسٹ کرنے کی ہمارے اندر کونٹیسٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے سر دیکھو پاکستان کی پاکستان کے عوام دیکھو ہم ان کو سلیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں نا ہمارے ووڈ کے ساتھ ہی آتے ہیں اگر ہم ان سے اپنے ووڈ کا حقیص صورت میں مانگتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے بنادی رائٹ دیے جائیں ہمیں ہمیں ہمارے بنادی رائٹ سے دور نہ کیا جائے جب وہ نہیں دیے جائیں گے خدا کی قسم یہاں پہ پاکستان کا ہر بندہ ہمارا مقصد یہ ہے نا یہ پبلک تو اتنی پبلک کھڑی ہے ہمیں جب بھی پروگرام کرتا ہوں چاہیے دس بیس تیس لوگ تو سب سے بیسک بات ہے ہم بڑے ہوئے ہیں فکو میں ہم بڑے ہوئے ہیں ہم علاقہ وائز بڑے ہوئے ہیں ہم کو نیشنلزم ہونا چاہیے بیسکلی صحیح ہے ہم پاکستانی پہلے ہیں مسلمان پہلے ہیں انسان پہلے ہیں یہ بات ہمارے لئے پہلے پیورٹ فس پیورٹی یہ ہماری ہے اس کے بعد باقی بات دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں سیاستان ہمارا کون سچ ہے ہم اس کو ووڈ کرنا چاہیے سچ کو سامنے لے کر آنا اللہ آتے ہیں ہم اکثر جو انسی چیزیں ہیں جو نفرت ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا آتا ہے کہ بھائی یہ تو پرپو گھنڈا ہے یہ تو آپ ان کی طریف کاریوں دیکھیں آپ نے بھی طریف کی انہوں نے بھی طریف کی میں اتر سو لوگوں سے پچھوں گا نا کہ انڈیا ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے سر کار رہا ہے بلکل کار رہا ہے میں آپ کو ورسا پہ دکھا دیتا ہوں اب انڈیا کہاں پہ تھا کہاں پہ چلا گیا وہاں ہمیں پتہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ورسا پہ ہے کہاں پہ USA تھا اور انڈیا کہیں پہ بھی نہیں تھا 92 میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے اس سن میں یہ ڈیویلمنٹ کی چینج ہونا جی ہمارا رہیں گے ماظرہ کے ساتھ نیچے کی طرف چینج ہو رہا ہے انڈیا سب سے زیادہ ہیں ان کو وہاں پہ انڈیا کے ہاں جی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے انہیں بھی پتہ پوری دنیا کو پتہ ہے ان کی ڈیویلیمنٹ کا سوال یہ نہیں کہ ہم ان کی طریف کریں انہیں ہماری شہد طریف کی اب ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اپنے رائٹس ہیں میرا موقع یہ ہے میرا میری ضرورت مجھے دی جائے میری مجھے ضرورت دی جائے جو اگر میری ضرورت نہیں دی جائے گی مادرت کے ساتھ اگر میں آج ایک پلان کر رہا ہوں نا کہ مجھے میں کونٹیس کروں گا کل کو میں اس کو عمل بھی کروں گا پاکستان عوام پوری تنگی میں اور پوری غصے میں ہے مجھے ایسا لگتا ہے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان عوام کو ایک منٹ میں ہم مذہب کے نام پہ لڑا سکتے ہیں ایک منٹ تحقیق کر کے بات کریں یہ ہماری جہالت ہے نا ہم جہالت سے جب تک نہیں نکلیں گے وہ کسی بھی لیول کی میں نے آپ کو بتایا ہمیں ہم پر اندر کے بھرت توڑنے پڑیں گے وہ سیاسی بھی چاہے مذہبی بھی ہو مذہب ہمارا کہتا ہے جو کہتا ہے اس پہ ہم جتنا عمل کرتے ہیں وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے ہم ہم ایک دوسری کی اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ہے اچھا پروپلم کہاں پہ ہے جہاں پہ ہماری ہاں بلکل ہے اس کو بھی کرتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کے جواب دا وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا جو جواب دے اس میں مجھ کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو بنیادی رائٹس دینا کسی کے دیں گے چلیں سٹیٹ کو تو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں بھی ایز انسانی دیکھ دوسرے کو رائٹس دینے چاہیے دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے سر یہاں پاکستان میں آج کال یشو یہ چل رہے ہیں جی عمران حان صاحب کی عدد پوری نہیں ہوئی تھی پہلے شادی ہو گئی بعد میں عمران حان کی جو بیوی ہیں پہلے شادی ہو گئی بعد مطلب اس طرح کے یشوز ڈسکس ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر دنیا کتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ایون افغانیستان اب سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے مطلب ہمیں یہ چیزیں کیسے پتا چلیں گی دیکھیں میرا میسی یہ ہے اپنے حکمرانوں کو اپنی سٹیٹ کو ایزے پاکستانی میری سٹیٹ میرے میری بیروکریسی میری ڈگنیٹی ہے آئی نو ویری ویل ٹھیک ہے بٹ میری جو سٹیٹ ہے جو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستانی کو ہمارے رائٹس دیں ہمارے بہت بڑے نہیں ہیں ہمارے رائٹس بنیادی رائٹس ہیں جو دنیا ہمیں ہوتے ہیں جو یونیورسل ٹروت ہے کائنڈی وہ ہمیں آپ دیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم اکٹھے ہیں تو ہمارا دنیا کے اوپر کوئی ایک اچھا impact ہوگا ہمارا ایک unity ہوگی تو ٹھیک ہے otherwise کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی خراب ہوں گے ہم بھی خراب ہوں گے جو ویڈیو جس کے اوپر ہم discussion کر رہے ہیں social میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہ یہ ہی ویڈیو ہمارے سائیڈ پہ جو کشمیر ہے ان تک بھی پہنچی ہوگی بلکل ان کو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ یار وہ دیکھیں جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کے پرائیم نیسٹر نے ایک ویڈیو کے اوپر سکول بنا دیا ویسے تو ڈیویلیمنٹ دیکھ رہا ہمارے جو وزیراعظم ہمارا جو یہاں کو وزیراعظم تا کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی ویسے اس کو سائیڈ ڈینڈ کر دیا وہ یار وہ کیا فیل کرتے ہوں گے جب یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کیا فیل کرتے ہوں گے آپ کے حالے سر دیکھیں پتہ کیا بات ہے دیکھیں پتہ کیا بات ہے اگر ہم جب لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے نا وہ یہ سوچتے ہوں گے یار یہ ہم سے بہت پیچھے چلے گئے ہمیں ہم جو ہیں نا ہم اپنے ٹریک پہ چڑھ چکے ہمیں ہیں ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہیں ایک جو جس انسان نے کوئی چیز فتح کی ہو نا وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے achievement بہت بڑا confidence دیتی ہے وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے نیچے دیکھ کے اس کو کسی لیول پہ رہ گے خوشی بھی ہوتی ہوگی کسی لیول پہ رہ گے دکھ بھی ہوتا ہوگا یہ ہی کہہ سکتے ہیں کسی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ مجھے بتائیں کہ جیسے یہ ویڈیو پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہمارے سائٹ پہ جو پاکستان سائٹ پہ کشمیرہ انہوں نے بھی دیکھی ہوگی وہ کیا فیل کریں گے جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ دیکھو کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہم ازاد کشمیر میں رہتے ہوئے آٹے مقبوضہ کشمیر سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کہ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ ان کو زیادہ بتا ہے ہم سے یہ چیزیں تو ہمارے سیاستانوں کو سوچ نہیں دینا کہ اپنی امام کو کیسے ڈیولیو دینا انہوں نے کس لحاظ سے ڈیولیو دینا اب ہم گائے میں پستے جانے ہیں جس لیول پہ ہمارا گریب آدمی طبقہ کام کر رہا ہے بیس پچیز آر پہ سیلی میں گھڑ چلتا جس کا گھڑ کرائے کا گھڑ وہ تو بالکل بھی نہیں چلتا بھائی جان وہ تو کھانا پورا کرے گا میں مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں میری آیا سیمٹی اٹی تھا